اڈیالا جیل میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے القادر والا میں ہمیشہ آپ کو پہلے القادر کی کیس کا کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں آج ساتھویں گواہ کا جرہ ہو رہا تھا یہ وہ کیس ہے جس میں بھی ایک سپیسپک گواہ آیا اور وہ سپیسپک گواہ فینانس آفیسر ہے القادر کا اس نے کوٹ میں ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے اتنا ہی کیس سرکار کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے ان کو پرشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی میسس کے خلاب بشرا بی بی کے خلاب ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پر پرشر ڈالے اور کمپرومائز پر مجبور کرے لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا یہی خان صاحب کا پیغام ہے الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہے ہم اپنی منڈیٹ واپس لینے کیلئے برپور کوشش کر رہے اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں بائی الیکشن میں بارہ پروینشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں تین کی ہے کے پی کے میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں ان سب کیلئے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب جلسوں کا انعقاد کرے گی انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست دے کہ وہ مطالقہ ڈی سی کو اور مطالقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لے اور انشاءاللہ برپور کمپین کریں گے اور برپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں بھی سپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کا انوان ہوگا کے دی آٹھ سو چار کی رہائی انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا خان صاحب کے طرف ساتھ سیاسی معاملات بھی بھی بحث ہوئی ہے سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ناؤنس کر دوں انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاہ اسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی جب ہی وہ آپس آئیں گے بہت جل آئیں گے وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے آپ لوگ انہیں دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں توڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کنڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے پنجاب میں ظلپی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور ظلپی بخاری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے خان صاحب نے ہمارا کنڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کنڈیڈیٹ ہوں گے اسی طرح باقی سارے جو کنڈیڈیٹ کرے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کنڈیڈیٹ پنجاب میں بدرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے اسی طرح کے پی کے میں دو نام کی ایڈیشنز ہے ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا اور دوسری طرف ہمارے یوت کا پریزیڈنٹ ہے بڑا افعال رول ادا کیا ہے ڈاکٹر شبکت آیات یہ دونوں ہمارے کنڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے بیو میں یہ بھی کنڈیڈیٹ ہوں گے باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامنیشنز فارم ہے وہ بدرا کر لیں اس کے ساتھ جو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کنڈیڈیٹ ہے آزم سواتی صاحب اور ان کے نامنیشن فارم کلیر بھی ہوئے لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا ناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمانے ناؤنس کرنے آج مولانا جب ہمارا نورالحق قادری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے اس کے علاوہ باقی سارے کنڈیڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سارے اپنے نامنیشن فارم کل ویڈرا کرے کہ وہ ویڈراول کی ڈیٹ ہے اور یہ کنڈیڈیڈیٹ انشاءاللہ وہاں اپنے مقام پہ کڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈونل لو نے جو سٹیم سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے ڈونل لو نے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس آفیشل سٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضہ کیا ہے اور اس طرح ایمپریشن کریئٹ کی ہے ایزب کی نہیں اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہیں اس میٹنگ میں انہیں وہ کنٹنٹس بتائیں جو اسد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں لکھ کے پاکستان بیجے تھے اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹنٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارچ بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹسٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا یہ ایک سے دو مرتبہ زیادہ دو مرتبہ انہوں نے کمیشن کمیٹی کے سامنے ایڈمیٹ کر لیا تھا اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد مجید آ کے آ جائے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے دوبارہ اس کا عیادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان جو الفاظ کا اتبادلہ ہوا تھا دونوں کے درمیان اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈانل لو نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں اگر ایسے یہ پھر کنگریشنل کمیٹی کنگریشنل کمیشی پروسیڈ کرے گی اگنسٹ ڈانل لو کہ ڈانل لو نے اس غلط سٹیٹمنٹ وہاں دیئے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ آسد مجید اپنی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آ کے کہے کہ اس کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا تاکہ جوام جانے کہ وہ الپاس کیا تھے گوہزہ گوہزہ نے بھی آج میڈیا سے خطبوں کی ہے اڈیالی چیم میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر امران خان کو اڈیالی چیم میں کچھ ہوا ہنگی زندگی کو خطرہ ہوا تو ایس نزار خوشی قیادت ہوگی انہوں نے بغیدہ نام لیا ہے آر بی چیم کا ڈی ٹی آئی ای سی کا اور ڈی ٹی سی کا کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں آج گوشنہ بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کا اس کی مخالفتی ہے نہیں دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا لیکن ہم نے بوائی کارٹ کی طرف نہیں گئے ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے پھر بھی ہم آگے کی طرف پڑے جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیوریٹی کا ہے تو دیکھو یہ پرماؤنڈ کنسٹریشن ہے ایک ایک سے زیادہ مرتبہ رانا سنہ انلا نے اپنے کیا اور رانا سنہ انلا دھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تا کہ نہ آپ رہیں یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے الحمدللہ عوام نے تو اس کو مینس کیا ہوا ہے لیکن ہم اس کو بڑا سیریس لی لیتے ہیں کراچی میں بھی درخواست دیئے اس کے خلاب پیار کا پشاور میں بھی دیئے اسلامباد میں بھی دیئے لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے جو تا تین نام انہوں نے دیئے ہیں بلکل یہ ضروری ہے پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور جو بیسکری موسٹ پاورفل لوگ ہیں اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آئد ہوتی ہے اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ ایسے ایرسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ ایک سے زیادہ مرتبہ ٹیک ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹھیک کروایا گیا ہے اس لیے یہ میٹر بہت سیریت ہے کہ اگر اتنے فاورپول آدمی آ کر کہ کول عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے پھر وہ لوگ جن کے جس وقت جس کی کسٹری جن کے پیش نظر ہے اور موسک کے مور فاورپول لوگ ہیں اس لیے خاندان کا یہ یہ مطالبہ آئے کہ وہ جو آنا ان کے لکاپ سر کریں داری شرح صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ انہوں نے بی بی نبی کہا کہ جس طرح صاحب کف ہوئی ہے اس فران کے نام لی اب وہ اپنے حضور پر موجود نہیں ہے تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق میر جاپی آج اس طرح کی لینگو ان کی بی تھی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی زمیروں سے بات نہیں کرنی تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ نہیں دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بی زمیروں کے تب ہی تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بی زمیر ہیں نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات وہ اداروں سے بات نہیں کرنی اچھی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی بی زمیروں کا انہوں نے ترکار کے طرح بشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے کیونکہ جس نے سٹیٹمنٹ دیئے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کے طرف جائے تو وہ اس طرح ضرمیں کہا مرشنی صاحب یہ بتائیں کہ ہر گشرا گشرا بیمی نے آجئے کہا ہے دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی وہ دیکھو خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہماری سب کی سٹیٹمنٹ ہے فیملی بھی سٹیٹمنٹ دیتے رہتی ہے ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ سب سے فیرماؤنٹ ہے اس لیے ہماری درخواست ہے فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائی پیقتدار ہے اور جو موتب برحل کے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ آئید ہو رہی ہے ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے اررسپانسیبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے کیونکہ ایسے اررسپانسیبل سٹیٹمنٹ کے جواب میں اررسپانسیبل سٹیٹمنٹ آنے چاہیے جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھیں تو ایسی سٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں اس سے بہت حالات فراب ہو جائے ہیں دیکھیں نہیں بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پارٹی پالسی سمجھے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک اررسپانسیبل سٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائیو کے بارے میں کہا گیا اس لیے خان صاحب کی لائیو کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی آئید ہو رہی ہے ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو ترٹ کر رہے ہیں بیکاز ہم سمجھتے وہ عوام کے جو ریجکٹڈ لوگیں وہ وہی ہیں پاریسر صاحب یہ بتائیں مشرا بی بی نے آج یہ بتائیں کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جی علاقی ہے تو ان کا دوشہ عدد استعمال کرتی اس پر کچھ ملایا گیا اس سے پہلے بھی کسے کی چیزیں سامنے آئی تھی تو سمجھتے ہیں کہ منیگالہ میں ان کے زندگی کو بھی خطرات لائیتے ہیں دیکھیں ایک چیز ہم نے لاس ٹیم بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کے صحت پر بڑا اثر پڑا تھا اس پر ہم نے پرس کانفرس بھی کرتی پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا بی بی کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی لیکن جب کبھی دیتی ہے اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھیں کہ آلماد دو مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے اسی وقت جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیرے سشو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ بی بی اس وقت آئیسولیشن میں بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے اور بی بی جس کیس میں منکو آرسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیے گا بی بی کا توشخانہ میں نام نہیں ہے توشخانہ کے لسٹ میں نام نہیں ہے توشخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے پیسے لینے والوں میں نہیں ہے ٹکس دینے والوں میں نہیں ہے توشخانہ کے جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبننٹ ڈیویجن کے پاس اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے سٹیٹ بینگ نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دیلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے یہ تو بلکل بغیر کسی ایمیڈنس کا کیس ہے صرف خانصہ پر پرشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے اس لئے بی بی کو آئیسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے ایک جیل نہیں ہے جس صرف پورا گھر اس کے پاس ہے صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو سیشے وہ بند ہیں اس لئے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتا ہے جسے دوسروں کا کر رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں ٹارگیٹ مضاہمت کا بلکل انہوں نے لبز نہیں کیا اور پر وہ ان کی ہے اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائب کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر یہ سیٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولٹیکلی ختم ہونا چاہیے پولٹیشن کی لائب ہی یہی ہے پوپ وہ والی اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہیں دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانہ سنہ کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا ہے کہ وہ بیس بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا آیا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے اتنے الفاظ ہے تو ہم اس سے کیا عبید رکھیں بلکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہو پراہ راست عمران خان کی گریفتاری کے تناظر میں نہیں دیکھو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دور آ رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں انہوں سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے خان صاحب کے ذمہ داری ہے اس پہ اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار وہی سرکار کہہ رہی ہے وہی سرکار نے نہیں بولا کہی کسی سرکار کی بندے نے میں سمجھتا تھا کہ انٹیریر منسٹر یا ایڈوائزر ٹوز انٹیریر وہ اگر آکے اس کی تردید کرتا وہ اسے آیسولیٹ کراتا وہ اس کے خلاب کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے لیکن سرکار ون پیچ پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ اون کر رہی ہے تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائے ہم قاضی فائیسہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں قاضی فائیسہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں جس طریقے سے تو ہمیں بھی مہربارہ مہرباری پینتالیس سال انتظار نہ کرنے دیں ہماری بھی وہاں کیسز پنڈنگیں ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد فیصلے ہو اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں ہماری جو ڈسکوالیفکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے عدلیہ انصاف کرے گی شکریہ آپ لوگوں پہتے ہیں شکریہ شکریہ میں نے آپ کو کہا نا بس عدل خان یہ تو جیل خانہ جات والے نہیں ہیں جو سرکار جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس سرکار کی سٹیٹمنٹ کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں یہ لوگ موجود ہیں خان صاحب اس وقت جو جیل میں بند ہیں ان کی لیے لازم ہے کہ میکشور کرے یہ ہماری ان سے ہلتے جائے کہ میکشور کرے ہم رانہ سنہاللہ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اور خاص کر خاص کر محسن نقوی سے ہمیں کوئی امید نہیں محسن نقوی وہاں موجود تھے یہ نہیں تھے کیئر ٹیکر سٹ اپ کے یہ وہ لوگ لے کے آئے تھے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کمنٹ میں کون لوگ آئے اس لیے یہ لازم ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زیادہ پاورپل مقتدر حلقے ہیں وہ اس میٹر کو ٹیک اور کرے اسے ویری سیریس میٹر